چلیے اگلی کبر کرو خرائب پور سے کریں گے چاہ پر بارہ بجے سے ہی بھوپش کابینٹ کی بیچک ہونی ہے مکمل تھی رباس پر ہونے جا رہی ہے یہ کابینٹ کی بیچک پر دانگ منفی کے ساتھ ہو چرچکے اگلے دن یہ بیچک ہونے جا رہی ہے بیچک میں کورونا وائرس اور تالے بندی کے مدد نظر کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس میں جنٹا کو کچھ راحت دیے جانے کے فیصلے ہو سکتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ بیچک میں ٹرانسپورٹرز اور دکانداروں کو تالے بندی مراہد دینے پر فیصلے لیا جا سکتا ہے کابینٹ کی بیچک میں خریب سیزن کی تیاریوں کی سمیتشا بھی ہوگی خاد اور بیچ کے بھنداران اور اپلپ دتا پر سمیتشا کی جائے گی دھان خریدی کے اندروں میں ہو رہے ہیں نرمان کاریوں کی سمیتشا بھی اس بیچک میں سمبھابت ہے اور اس کے علاوہ آخیتی کے دور اور فیزیکل ڈسینسنگ کے پالوں کو سنشفٹ کرنے کے اوپائیوں پر چرچہ ہوگی اس میں اسے سرکار دھان کے اندر کی واشی کا بھکتان شروع کرنے جا رہی ہے اس پر بھی کابینٹ پر چرچہ ہو سکتی ہے اور اس کا بھی زیادہ جانکاری کے ساتھ رائیپور سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سمبھابت آتا سپیہ پانڈے سپیہ آج بھوپیش کابینٹ کی بیچک ہے کب یہ بیچک شروع ہوگی بارہ بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے لگ بھر تیس منٹ بار جسے بیچک شروع ہو جائے گی ایجنڈا ایجنڈا بلکل یہ جو بیٹھک ہے وہ آگے مکھے منتری بھوپیش بھگل کی ادھیاکشتہ میں شروع کی جائے گی ساتھ یہ جو بیٹھک ہے وہ مکھے منتری نواز میں کی جا سکتی ہے اور یہ بیٹھک جو ویڈیو کانفرینزن کے مادیم سے بھی آجت کی جا سکتی ہے اگر کابینٹ کی بیٹھک مکھے منتری نواز میں ہوتی ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیار رکھا جائے گا اور ایجنڈے کی بات ہم کریں تو ایجنڈے مکھے رکھ سے دھان کری دی جو انتر راسی ہے جس کو لے کر 36 گڑھ میں سیاسی پارا جو گرم تھا اسے لے کر کے بھی چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ دھان کری دی ایک ایسا مددہ ہے جس میں کسانوں کی انتر راسی جو ہے وہ نہیں بھی گئی تھی اس لے کر کے بھاجپا اور کانگریس میں کافی سیاسی دھما سان ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ جو مددہ ہے وہ کافی اہم مانا جا رہا ہے اور 21 مئی کو راگے گاندھی کی پنیتی تھی ہے تو اسی اکڑی میں جو ہے بیٹھا مطلب ان کی پنیتی تھی کے دن ہی راگے گاندھی کسان یا یوجنا کے تحت کسانوں کو جو دھان کری دی کی انتر راسی ہے وہ پردان کی جائے گی تو اس پر مکھے روپ سے چرتہ کی جائے گی اور ساتھ ہی کورونا جو ہے بیٹھا مکھے روپ سے چرتہ کی جائے گی اور ساتھ ہی بڑا سوال یہ بھی ہے جس طرح سے لگاتار جو ایجنڈائی کو لے کے ہم چرچہ کر رہے ہیں کی کیابنیٹ میں ٹرانسپورٹوں کو لے کے بھی اس پر بھی چرچہ کی جائے گی اور ساتھ ہی جس طرح سے جو تالے بندی کی گئی کس طرح سے دکانوں کو کھولنا ہے اور کس طرح سے جو ترانسپورٹیشن ہے اس کو سوچارو روپ سے سنچالت کرنا ہے لیکن ایک سوشل دوری کو بھی مدے نظر رکھنا ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں پر تو کس طرح سے چرتہ کی جائے گی کس طرح سے ورنیٹ بنائی جائے گی کیونکہ واقعی میں یہ قابل تاریف ہے کہ ناکیبل دیش میں بلکہ پوری دنیا میں 36 گر ایک ماتر ایسا راج ہے جہاں پر کورونا واقعی میں کنٹرول میں ہے ناکیبل کنٹرول میں ہے اور سب سے راہت کی بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے اب تک 36 گر میں کسی بھی شخص کی موت نہیں ہوئی ہے تو اور کیونکہ اب ہم فیس پور میں جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے تو اب کس طرح سے کیونکہ دھیرے دھیرے ارض بیوستہ کو بھی ہمیں پٹری پر لے کے آنا ہے تو اس اسیسٹی میں کس طرح سے کیا کچھ کاری یوجنا بنائی جائیں گی جب بلکل اس بات جو ہے کیونکہ بیٹھک میں ٹرانسپورٹ کو لے کر بھی بھی بیچار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ جو ہے کافی دنوں سے بند ہے اور اس ٹرانسپورٹ کو شروع کرنے کے لیے بھی بیچار کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے شوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر کے بھی جو بیٹھک ہے وہ آجت کی جاری ہے اور ساتھ ہی ہر جگہ پر شوشل ڈسٹینسنگ شروع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی شوشل ڈسٹینسنگ ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ اگر کورونا میں اگر چھوٹ لاکڈاؤن کے دوران اگر چھوٹ دی جاتی ہے تو اگر ہم شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کریں گے تو لاکڈاؤن وہ پوری طرح سے سیل ہو جائے گا تو اس طریقے سے شوشل ڈسٹینسنگ پر دھیان رکھا جائے گا اور اسی مددے پر چرچہ کی جائے گی اور ساتیس بر قریف فصل وہ شروع ہو رہا ہے تو کسانوں کو بھی شوشل ڈسٹینسنگ کا کس طرح سے پالن کرنا ہے اس کی ہدایتیں دی جائیں گے باقی میں کیونکہ سمویدن شیل سرکار ہے اور تمام سمویدن شیل مددوں پر سرکار کی سمویدن شیلتہ ہم نے وقت وقت پر دیکھی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے بہتر پرینام 36 گڑھ سے ہر بار دیکھنے کو ملے ہیں بہت شکریہ تمام چانکاری کیلئے نظر بنائی رکھئے گا دن بھر آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے